تو جے میں بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے اور سکریشی قانون کے خلاف بھارت بند کو سفل بتایا جھارکنڈ میں یہ کہا کہ سب سے زیادہ جھارکنڈ میں ہی کسانوں کو دھان کرے کے پیسے مل رہے ہیں دوہزار پچاس روپے یہاں کسانوں کو دیے جارے ہیں میس پی کے تحت اور بھی بی جے پی پر نشانہ سا تھا اور کہا کہ بی جے پی کو دیکھنا ہوگا کہ کس طرح سے کسان سڑکوں پر ہیں اور کیا نیتیوں میں خامیہ ہیں بہرحال بڑھتے ہیں آگے راچی سے بڑی خبر اس وقت مل رہی ہے ڈی جی پی سے کانگریس کے پورو پردیش عدی اکشہ سکھدیو بھگت ملے ہیں سکھدیو بھگت نے اپنی جان کا خطرہ بتایا ہے سپاری دیکھ کر انہوں نے کہا کہ ان کی ہتیا کے سازش رچی گئی ہے یہ بڑی خبر اس وقت یہ سکھدیو بھگت نے اپنی جان کو خطرہ بتایا ہے اور راچی کے مکہ سے ڈی جی پی سے پولیس مکہ سے انہوں نے ملاقات کی ہے اور اپنی جان کو خطرہ بتایا یہ بھی بتایا کہ سپاری دیکھ کر انہیں جان سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے میں سوچنا ملی تھی تین تاریخ کو شام کو لہردگا میں بلیک کلر کے سیو بھی بے کچھ انوانٹیڈ لوگ جا کے جسے کہا جا ریکی کر رہے تھے یا پھر انہوں نے کہا ان کے انصار جو لوکل کچھ لڑکے انہوں نے ڈیمانڈ کیا جو چالیس لاکھ میں مجھے مارنے کی انہوں نے ہتیا کرنے کے سپاری لی ہے سروع میں وجہ لگا کہ بہت سامانی بات ہے لیکن پھر اسطھانی اسطھر پہ میں نے لوکل جن کے مادیم سے باتیں آئی میں نے جانچ پڑھتا ہی کی پھر پولیس سے میں نے اگلے دن میں نے سمبر کیا پوری باتوں کو لکھی تروف سے پھر پولیس بھی ان سے جن سے یہ باتیں ہوئیں تو انہوں نے اٹھا کے جسے کہا جائے پوری انکواری کی جہاں پہ جس جگہ پہ انہوں نے جکر کیا وہاں پہ گئے اور یہ بات ہے بھی جسے کہا جائے پھردر انسندھان میں ہے اور میں نے سمجھا کہ ایک جمعوار جسے کہا جائے کیونکہ میں سارجنک جیوان میں ہوں پھر میں نے آدھرنی راو صاحب سے بنے جو ڈی جی پی صاحب ان سے پوری باتوں کو میں نے بتلایا ہے انہوں نے بھی بہت گمبھیرتاس لیا ہے اور انہوں نے کہا کہ بہت سکشتم طریقے سے پوری اس میں جانچ کی جائے گی اور جو بھی اگر یہ بات سکتے ہیں تو نشتر دوشی جو ہیں اس پہ کاروائی کی جائے گی اور اسی طریقے سے بہت سارے چیزیں ہیں جیسے میں کہا ہوں کہ مجھے کسی سے کبھی بھی کوئی راجنتک بیمنستہ نہیں رہی ہے کوئی تھریٹ مجھے نہیں ملا ہے کوئی مجھے دھمکی نہیں ملی ہے تو میرے لیے بھی بہت آشر لگا کہ اس پرکار کے جو چیزیں آ رہی ہیں لیکن کیونکہ ہتیا کرنے کے جو بات ہی آتی ہے تو میرے لیے آپ پرتیاسیت ہے تو میں نے سوچا کہ پولیس محکمے میں ساری باتوں کے بتلانی چاہیے اور انہوں نے میں نے لکھی تروپ سے بھی دیا ہے اور بہت ہی گنجی سے کہا جائے گنبیرتہ سے انہوں نے لیا ہے اس باتوں کو اور پوری انکوائری کرنے کے بعد فردر کاروائی کریں گے انہوں نے آسوست کیا ہے کیا سرکشہ وہ کوئی میں نے ڈیمانڈ بھی نہیں کیا ہے اور جو باتیں ہیں میں نے کہہ ترتھ سے جو ترتھ آئے ہیں کیونکہ بہت ہی طریقے سے جس پرکار کے ہی جتنے ہلکاپن سے جو باتیں آئی ہیں تو مجھے لگا کہ ساری چیزیں مجاک ہیں لیکن سرکشہ کو مجاک کے درستی کون سے نہیں لینا چاہیے میں نے کہا کہ پوری چیزوں کو ترتھیوں کو جانچ کرائیں جانچ کرنے کے بعد اگریتر کاروائی کرنے کے میں نے مانگ کی ہے جس کو انہوں نے بہت ہی جی سے کہا جائے کہ بہت گمیرتہ سے انہوں نے ہر ایک چیزوں کو لیا ہے انہوں نے اپنی جان کا خطرہ بتایا انہوں نے کہا کہ ان کی سپائی دے کر ہتیا کرنے کی سازش رچی گئی ہے اور اس مدے کو لے کر پولیس کپتان سے وہ ملنے پہنچے پولیس مکھیا سے ملنے پہنچے ڈی جی پی ایم ویراز سے انہوں نے ملاقات کی اور اس معاملے کی گہنتہ سے جانچ کرنے کی بات کہی ہے سیوگی ویپن جھوڑے میں اپ ڈیٹ کے ساتھ ویپن سکھ دیو بھگت خود کہہ رہے گی کسی طرح کہ انہیں دھمکی نہیں ملی ہے نہ کوئی پتر ملا ہے لیکن ساجش رچی جا رہی ہے سپائی دے کر ان کی ہرتیا کرانے کی کیا اور باتیں سامنے آئی ہیں دیکھیں تین دیسمبر کی ایک گھٹنا کرم کا جکری کیا ہے جاکھن کانگریز کے پورو عدیت کر لوہردگا کے پورو سانسر سکھ دیو بھگت میں انہوں نے کہا کہ تین تاریخ کو ان کا جو بیترک نیوات ہے لوہردگا میں وہاں پر ایک کالے رنگ کی ایکسیوزی گاڑی آئی تھی اور اس نے وہاں پر کچھ اس تھانیوں لوگوں کو پہچان کر ان سے ملاقات کرنے کی بات کہی تھی اور اس دوران جو سکھ دیو بھگت کے قریبی لوگ رہے ہیں ان لوگوں نے جانکاری دی کہ ان کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا اور بعد میں جب باتیں اوہر کر سامنے آئی کہ چالیس لاکھ روپے کی جو سوپاری ہے وہ دی گئی ہے سکھ دیو بھگت کو تو اس کے بعد احتیاطن انہوں نے ایک لکھت آویدن آج راجے کے بیٹی پی کو دیا ہے انہوں نے بتایا ہے کہ پوری گھٹنا کرم کیا ہے جساکہ جو آگے ہونے والی پولیسیہ کاروائی وہ ہو تک کہ اس کے علاوہ بھی سانیہ اس طرح پر پولیس جو ہے لوہر دگرہ کی اپنے اس طرح پورے معاملے کی جانچ کر رہی ہے کچھ ویکٹی کو اس ماملے میں گراست میں بھی لیا گیا ہے شکریہ ویپن اس تمام جانکاری کے لیے تو فلحال گہنتہ سے اس ماملے میں پولیس جانبین کر رہی ہے جانچ کی جاری ہے ایک ویکٹی گرافتاری بھی ہوئی ہے اور ڈیچی پی نے بھی آشو آسن دیا ہے کہ پورے سخشمتہ سے اس ماملے کی جانچ کی جائے گی اس کے ساتھ یزبرلچم نے فلحال اتنا ہی خبروں کے لیے بنے رہے نیوز سلفن بھارت کے ساتھ